بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میرا یہ پیغام جن کے پاس پہنچے وہ یہ کام کر لیں انشاءاللہ ان کو اٹھارہ ہزار پے کی جو امداد ہے وہ مل جائے گی اٹھارہ ہزار پے بطور امداد آپ لوگوں کو دیے جارہے ہیں حکومت کی ایک نئی پالیسی آ چکی ہے اور اس کے حوالے سے مکمل تفصیلات آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملے ہیں اور یہ وہ معلومات ہے جو شاید آپ لوگوں کو کوئی نہ بتائے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو وہ لنک بھی پروائیڈ کروں گا جہاں سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنی جو ریجسٹریشن ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں پہلے آپ اگاہی بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو لوگ شناکتی کارڈ رکھتے ہیں نا ان کے لیے یہ پیغام ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کیونکہ جن کی عمر بیس سال سے زیادہ ہے وہ لوگ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور ان کو یہاں پر ایک بڑا رلیح ملنے جا رہا ہے بڑا اڈوانٹیج ملنے جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آگے الیکشن اور الیکشن سے پہلے آپ لوگوں کو ہر طرح سے سپورٹ کیا جائے گا اور آپ لوگوں کو ہر ممکن جو امداد ہے وہ دی جائے گی اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو لونگ ٹائم انتظار کرنا پڑے گا پھر نیا جو سیٹ اپ آئے گا اس کی جانب سے سروی کروایا جائے گا آگے اور پیچھے والے تمام جو معلومات ان کو دیکھے جائیں گے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ والے جو لوگ ہم نے رکھنے ان کو ہم نے امداد دینی اور ان کو امداد ہم نے نہیں دینی تو اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ہی موقع ہے کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو جائیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے بعد آپ لوگ ریگولر یہاں سے امداد آصل کریں گے آپ لوگوں کو یہاں پر حکومت کی جانب سے سپورٹ کیا جائے گا اس وقت آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں عوام پریشان ہیں آخرکار کیا ہونے جا رہے ہیں لیکن برحال جو بھی ہے آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور یہاں پر میرے دوستو ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو شنافتی کاٹ رکھتے ہیں اور جن کے پاس اس وقت جو ہے امداد نہیں ہے پیسے نہیں ہے تو وہ لوگ یہاں پر اپنی درخواست چمع کروائیں درخواست چمع کروانے کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ لوگ آسانی کے ساتھ یہاں سے امداد آسل کر سکتے ہیں اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے گوگل میں جانا اور گوگل میں جا کر آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے جو بز وائٹی سرچ کریں گے یہاں سے بھی آپ لوگوں کو امداد کے بارے میں انفارمیشن ملے گی اگر آپ پاک لائک سرچ کرتے تو یہاں سے بھی آپ لوگوں کو انفارمیشن ملے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو بز وائٹی ہے گوگل میں جا کر آپ نے ایک کٹھا لکھنا ہے جو بز وائٹی تو یہاں سے آپ لوگوں کے سامنے جو فارمائر اس کو فل کر دیں وہاں سے آپ لوگوں کو یہ امداد ملے شروع ہو جائے گی اٹھارہ ہزار کی جو نئی ایپ ہے وہ آ چکی ہے اور اس ایپ سے آپ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حکومت کی جانب سے کچھ پالیسی ہے منائے گیا ہے کہ شناکتی کارڈ ہولڈر اپلائی کر سکتے ہیں شادی شدہ افراد اپلائی کر سکتے ہیں اور ایسے افراد بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کو آہے تک یہاں پر امداد نہیں ملی جبکہ وہ سروے کروا چکے ہیں لیکن سروے کے باوجود وہ ناہل کر دی جاتے ہیں اور جن خواتین کے یہاں پر پیسے آ جاتے ہیں ان کے لئے ایک انتہائی اہم اور پیغام ہے اگر آپ یہاں پر آہل ہوتے ہیں آپ کے پیسے آ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی سمجھدار خاتون کو ساتھ لے کر جائے کریں جب آپ دفتر جاتے ہیں یا پیمنٹ لے نکل جاتے ہیں تو وہ آپ کو پورے پیسے نہیں دیتے ہیں وہ آپ کو سات ہزار دے دیتے ہیں آٹھ ہزار دے دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے زیادہ پیسے آئے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہیں وہ بھی ساتھ مقرر کر دی ہے تو اگر آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں لنک بھی میں نے پروائیڈ کر دیا اور اس کے ساتھ میں نے بھی چند جو معلومات ہے وہ فراہم کر دی ہے باقی آپ کو یہاں سے معلومات مل جائے گی آپ لوگوں کو مکمل اپلائی کا طریقہ کار مل جائے گا فارم مل جائے گا جسٹ آپ کے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے آپ لوگ یہاں پر اپلائی کر لیں گے